جائے پرام پو جے سبھکتی ویدان تو سامشن عرباد مہراج جب کی جائے اے کسٹا جائے رادھا مادھا با جائے راکنج بیہاری جائے رادھا مادھا با جائے راکنج بیہاری 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 موسیقی 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 یا شد بھکتی سیویا خدمت کے ذریعے بھگوٹی بھگوان میں اتتا روحانی شلوکے توائیں یا پراتنائیں بھکتر پریم بھکتی پیدا ہوتی ہے نشترکی اٹل جن کا ناش ہے شرمت بھگوٹ کی کلاسوں میں باقائنگی سے حاضر رہنے اور شد بھکتوں کی سیوہ کرنے سے دل کے تمام دکھ مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور ان پرمکوش مروان کی اٹل تیمت ہوتی قائم ہو جاتی ہے جن کی حمد السلام روحانی گیتوں کے ذریعے کی جاتی ہے شرمت بھگوٹ محطر آرہ کی جو ہم جائے ہو کا مفہوم پڑھیں گے شرمت بھگوٹ کے دعا یہاں پر اچھا ناسی کی راہ میں رکاوٹ بنے والی نام ہمارک چیزوں کو دل سے نکلنے کا علاج دیا گیا ہے اور یہ علاج بھگتوں کی سنگت کرنا ہے بھگوت دو طرح کے ہیں ایک تو بھگوتم کی کتاب اور دوسرا بھگوت بھگت یہ دونوں ہی قابل علاج ہیں اور ان سے ان میں سے دونوں سی رکاوٹیں ہٹانے والے ہیں بھگوت بھگت شرمت بھگوتم کی کتاب کی طرح ہی ہیں کیونکہ بھگوت شرمت بھگوتم کی کتاب کے مطابق یہ زندگی بسر کرتا ہے اور شرمت بھگوتم کی کتاب تو بھگوان اور ان کے شبد شد بھگتوں یعنی بھگوتوں جو یہ کیاں سے بھگوٹ ہیں شرمت بھگوتم کی کتاب اور بھگوت شخص مختلف نہیں ہیں بھگوت بھگت بھگوان کا برہ راست نمائندہ ہے لہذا بھگوت بھگت کو کش کرنے سے شرمت بھگوتم کی کتاب کا فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے انسانی دلائل یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کس طرح سے بھگوت بھگت یا شرمت بھگوتم کی کتاب کی سیوہ کے ذریعے کوئی بھگتی کی راہ میں رفتہ رفتہ ترقی کر سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے جس کی رضاحت شریلا نارج جی کے ذریعے کی گئی ہے جو اپنے پچھلے جنم میں ایک نوکرانی کے پیٹے تھے یہ داسی رشی منیوں کی سیوہ کرتی تھی اور اس طرح وہ بھی ان کے رابطے میں آئیں صرف ان کی سنگت سے اور ان کا جھوٹا کھانا کھا کر یہ داسی کا بیٹا شریلا نارج کے نام سے عظیم بھگت اور شخص بن سکا بھگتوں کی سنگت سے ایسے چمتکاری نتیجے نکلتے ہیں ان اثرات کو سمجھنے کے لیے یہ دھیان دینا ضروری ہے کہ بھگتوں کی ایسی پرخلوص سنگت سے روحانی گیان یعنی نہائی بہ آسانی طور پر یقیناً بہ آسانی طور پر حاصل ہوگا جس سے انسان بھگوان کی بھگتی میں قائم ہو جاتا ہے وہ بھگتوں کی رہنمائی میں بھگتی میں جتنی بھی درکی کرتا ہے وہ اتنا ہی بھگوان کی بھگتی میں قائم ہو جاتا ہے لہٰذا بھاگوت بھاگوت کی کہانیوں کو بھاگوت بھگت سے ہی حاصل کرنا چاہیے اور اس طرح ان دونوں بھاگوتوں کے ملاب سے نئے دکھائی آفت بھگت کی ترقی ہوتی رہے گی شلعورباد مہراج کی جائے بہت ہی سندر شلوک آج ہم جس کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ نکہ پریاس کر رہے ہیں شلعورباد جی کے دوارہ بہت تفتم بھاگوت اور بھاگوت 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 یعنی یہ بھاگوت ہم کی جو کتاب ہے جس ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہی بھاگوت اور جو بھاگوت بھاگت ہیں ان دونوں میں کوئی انتر نہیں ہونا چاہیے کوئی انتر سمجھ نہیں چاہیے واسطہ میں کیا ہے کہ جو بھاگوان کے جو روپ ہے یہ بھاگوت ایک بھاگوان کا شبد روپی اوتار ہی ہے اس کو کوئی عام کتاب سمجھنے کی لگتی نہ کرے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دھام جاتے ہیں تو دھام اپراد ہم سے ہو جاتے ہیں یا نام اپراد ہم سے ہو جاتے ہیں تو نام لیتے ہم لوگوں سے اور چیزوں کا جو ادھیان کرتے رہتے ہیں اور دھام میں جا کر دھام کی مہمہ کو نہیں سمجھ پاتے اور اس جگہ کو ایک سادھارن جگہ سمجھتے ہیں اس کی مہمہ کو نہ سمجھ لیں تو وہاں پر ان سے پراد ہو جاتا ہے اسی طرح سے جو بھاگوت کتاب ہے اس کتاب کو انہیں دوسری کتاب کی تہا اس کو سمجھ بہت بڑا اپراد ہے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور اس کوئی آن کتاب سمجھ بھی نہیں چاہیے یہ جو بھاگوت ہے یہ بھاگوان کا پریم ہے کمام پریم اس کے اندر سنجھ ہوتا ہے تو ہمیں اس کو یہ سمجھ بھاگوان سے بات کرنا چاہیں تو ہم کہاں پر دیکھیں گے کہاں پر دھولیں گے تو ہم اسی بھاگوت کے دورہ ہی ہم بھاگوان کو جان سکتے ہیں ایک بار دیوتاؤں میں بھی ایسی چرچہ ہو رہی تھی کہ بھاگوان کو کہاں پر پوچھے کس طرح سے بھاگوان کو براب کریں تو بھاگوان کہتے ہیں کہ بھاگوان تو ہر جگہ ہی براج مان ہیں کھر گھر میں براج مان ہیں اب بھاگوان پوچھتے ہیں ہم سے کہ جب بھاگوان ہر جگہ موجود ہیں تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے ہم پراب کیوں نہیں کر سکتے تو کیا کہتے ہیں کہ ان کو پراب کرنے کے لیے ہمیں پریاس کرنا پڑے گا ان سے پریم کرنا پڑے گا ان کے لیے شردہ رکھیں گے تو ہم آموان کو پراب کر سکتے ہیں دیکھیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی کاری کو کسی بھی چیز بستو کو پانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ پریاس کرنا آل شرط ہے یہ پریاس ہی ہمارا کامیابت کا باعث ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی سبھی لوگ جانتے ہیں دودھ دودھ کیول دودھ ہی نہیں ہے دودھ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پدار تھے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں کیول دودھ نہیں ہیں اس میں دہی بھی ہے مکھن بھی ہے اور ہی جو دودھ کا سار پھال وہ بھی اس میں ہے جب ہم کسی دکان پر جا کر کسی گولے سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ دودھ ہے اس میں سے ہمیں آدھر گھئی نکال کے لی دو کیا وہ اسی ترند ہمیں دے 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 گا تو کیا کہے گا اس میں عوش دودھ میں گھی ہے مگر اس کی ویدی ہے آپ اسے دے جاؤ گھر سے لے جا کر اس کا پہلے دہی بنا پھر دہی سے مکھن 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 گھی لے گا جب اس میں جب آپ کہہ رہے ہو کہ دودھ میں دہی بھی ہے تو گھی ملے جاؤ ایسا اسی وقت ترند ممکن نہیں اس کے کیا کرنا پڑتا ہے پریاس کرنا پڑتا ہے اور ہمارے پریاس سے جس قدر ہمارا پریاس کی وجہ سے پریاس کرے گے اتنی آسانی سے جلدی ہم اس ہی کو پراب کر دیں گے اسی طرح سے جب بھگوان کو پراب کرنا ہے تو بھگوان اس پوری سوشتی کے نینتہ کنٹرولر ہے پوری سوشتی کو چلانے والے ہیں ایسے بھگوان کی جب ہمیں پراپٹی کرنی ہے اس کے لیے ہمیں چاہتے نہ پریس بھگوان تو فنکر میں بھراج بھراج بھگوان دیتا آخوات کہتے نا وہاں انشاء جیو لوگ کا جیو بھو تحسنا تحسنا تو بھگوان تام جیو کے اندر بھراج بھراج بھگوان کنٹ 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 جبکہ ہم دیکھتے ہیں پرمو پورا پورا بھرمان کس قدر بڑے بڑا بھرمان ہے پر ہماری پتی اس قدر رمعت ہو جاتی کہ ہم اس کو دیکھ سمجھیں عبادتے کہ یہ کیا ہے کس قدر بھگوان کا مستار ہے اور اس سے کہیں ادھیک 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 بڑے ہیں تو ان بھگوان کو سمجھنے کا پریاز کرنا ہے ہم کیون ہم کس طرح سے پڑاک کر سکتے ہیں بھگوان کو شردہ کے دریئے اب شردہ کہاں سے آئے گی یہ ہے تو پتائے گئے ہیں پانچ بستو ہیں بڑی جن میں سے تین مکھے ہیں عبادت درشن کرنا اور عبادت کی لیلاغ کو سننا اور یہ بھاوت کا پارٹ کرنا عبادت کے بھکتوں کے سنگتی پراب کرنا تو جب ہم عبادت کا دیکھئے کہ جب ہم عبادت درشن کرتے ہیں درشن سے ہمیں کیا پراب ہوتا ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کسی بھی سندر بستو کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر اس کو پانے کی اچھا پراب ہوتی ہے جیسے ہم درشن کرتے ہیں اس کی سندر درزہ سے ہم فورا آکرشت ہوتے ہیں یا ہم دیکھتے کسی دیکھتے کسی درس کو دیکھتے تو سوچتے کہ یہ درس ہمیں بھی چاہیے تو فورا اسے پانے کی لالسا ہمارے مند میں آدھ دی ہے تو جو بھوٹے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ بھگوان کا درشن کرنا چاہتے ہیں بھوان کے درشن کی قارن وہ درشن کرنا چاہتے تھی کہ وغان صدی ان کے سامنے رہے کسی درشن کی دیکھیں ہم دیکھتے ہیں پھارت میں بھشم پتاما جی جب ان کا انت سمیں آ رہا تھا تو تک ان کے مند میں کیا تھا کہ پوری دنیا کو دیکھ لیا پھر حسن ساتھ کو دیکھ لیا چار سو سال چار سو سال جی مند گزار لیا ان کو اچھر مرتیود کا وردام تھا کہ ان کو مرتیود کے مرضی سے ہی آئے گی ویسے وہ مریں گے تو کب تک جیئے گئے جب تک جینا چاہیں جیئے گئے جیئے گئے جیتے جائیں گے تو ان میں جیئے میں یوزیسٹر مہاراج کے مل میں اس بھیشن پتامہ کے پاس مہاراج یوزیسٹر کو لے کر گئے کہ پتامہ بھیشن جائیں وہ تمہارے اس محوک کو دور کریں گے باستو پتہ وغوان جانا چاہتے تو ان کے پاس ایک درشن دینے کے لئے تو جیسے ہی وہ ان کو لے کر جاتے ہیں ان کے ساتھ چلے جاتے وہاں جا کر تو وغوان کیا کرتے ہیں وغوان بھیشن پتامہ کے ساتھ اگر ہمارا من اگوان کی اور نہیں ہے اگوان میں ہمارا نہیں لگا ہوا تو یہ ساری سیوہ ہیں ہماری سمجھو نکھل ہیں چون نہیں برابر ہیں ان کا کوئی مات نہیں لیکن اگر ہم اپنی ساری سیوہ کو مانسک روپ سے کرتے ہیں اور سمانی طور پر اگر سیوہ نہ کر پائے بیماری کے حال میں ہو کسی حوستہ میں ہو کبھی کبھی ہمارا پاس وہ وسطویں ہوتی نہیں ان کریں لیکن وہ چیز ہمارے پاس نہیں تو اگر ہم ان چیزوں کو مانسک روپ سے من سے ہی بھوان کو اپنڈ کرتے ہیں تو اس کا سمکون لاک منتا ہے وہ ہم بھے گا جو ہم پیش کر رہے ہوں اپنے ہاتھوں سے من کے دورہ بھی دے سکتے ہیں تو اس سویکار کرتے ہیں اور جو ہم من میں نہ ہو تو پھر چاہے لاک بستو ہیں وہ کو سامنے اپنڈ کرتے رہے اگر ہمارا من اس میں نہیں ہے تو وہ ہواں نے کیا کہ اگر مجھے شرطہ سے پھل پھول پتہ یا پانی بھی ارپن کرتا ہے تو میں اس سویکار کرتا ہواں نے بہن سارے پتار سو کے بارے میں نہیں کہا چھوٹی چھوٹی معمولی سے چیز ہیں ہر شخص کی وہ پہنچ میں ہر کوئی ان کو دے سکتا ہے اس لئے پتاما بھی شم نے انہیں من سے اپنی نگاہوں سے ہواں کو پرنام کیا اور ہواں نے اسے سویکار کیا یا تب بھگوان سے بھی شم پتاما جی کہتے ہے کہ سری کرشنا آپ نے توان جو بھی آپ پاریا کرتے ہو اس میں بہت سی لیلہیں اوش چھپی ہوتی ہیں اور یہ مہبار کا جو آپ ہی کے اس میں لیلہ تھی اور یہ ایسا ہوا اور میں آپ کا یہ بہت چھوٹا سا دعا سو جو آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو خوش کرنے کا پریاز کر رہا ہوں کرپا کر کے میری سی سوائوں کو سویکار کی دیجئے اور آپ مجھے یہ بردان دیجئے کہ آپ میرے سامنے بس کھڑے رہیے میں آپ کا درشن کرنا چاہتا ہوں اب دیکھئے بھوان اس پوچھے کہ کب تک تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو کہتے ہیں کہ بھوان آپ میرے سامنے اسی طرح سے کھڑے رہیے اور میں آپ کو دیکھتے 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 ہی اپنے پران تیاغ نہ چاہتا ہوں اپنی آپ کو سامن کرنا چاہتا ہوں تو ایسا ہو ہے درشن کا لیکن تو ہم کہتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ سن بھوان کے بشے میں سننے سے بھی ہماری مشورت وہ ہوتی ہے تو سننے کے بشے میں ہم بھوان کے اپنے کانوں کے دوارہ ہم بھوان کے درشن کرتے ہیں مقصد آنکھوں سے دیکھنا ٹھیک ہے لیکن اگر اس سے بھی ادھیک ہماری اس کان کے دوارہ ہم بھوان کے درشن کرتے ہیں اگر درشن کیسے کان کا کار یا تو صرف سننا ہے دیکھنا نہیں ہے لیکن ہم بھوان کے درشن کرنا چاہتے وہ کس طرح سے محمد کو دیکھیں گے محمد کے وشے میں جب ہمیں کچھ پتا ہوگا تو تب ہم کو دیکھ پائیں گے نا جب تک ہمیں اس کے بارے میں گیان نہیں ہوگا ہم ان کو نہیں تراغ کر سکتے یہاں پر بہت ہی سندر ان کی بھجمن کی لیدائیں سنی ان کے پراکرم انہوں نے پراکرم کی وشے میں سنا تو یہ سننے سے ان کے مند میں ایسا عوان کے پرین پرکٹ ہوا کہ بس مند میں ٹھان لیا کہ مجھے سرک پرشن سے ہی بھا کرنا ہے اگر میرے پتی بنے گے میرے جیمم میں تو یہ سرک پرشن ہو سکتے ہیں تو یہ بھا کی سننے کی مہابت ہے جیسے جیسے بھا کے وشے میں سنتے ہیں سنتے جلے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمارا بھا سے پریر اوٹ زیادہ سے زیادہ پرکٹ ہو جاتا ہے جب ہم دھام میں جاتے ہیں اور کسی بھی دھام کے وشے میں جب ہم پہلے بینا سنیں اس دھام میں جائیں تو ہم اس دھام کی اہمیت پجاگر نہیں ہوتی ہمارے مندر اس سے پریم نہیں ہوتا اس سے لگاؤ ہمارا نہیں ہوتا جیسے ہم کسی دھام کے وشے میں وہاں کے موجود اس بھا سے جو وہاں پر سیوہ کر رہے ہیں ان سے اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ بتائیں اس دھام کی کیا مہمت ہے کیا اہمیت ہے تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے اور جیسے ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارا فون اس کے اندر سے مند لگ چلتا ہے بہت سارے دھام ہم دیکھتے اللہ اندھام گو دھام تو یہ بہت دھام ہیں ان کے وشے میں ہم سنتے ہیں تو یہ سارے دھام ہیں ان کے وشے میں ہمیں بتاتے ہیں کون کے شاستر اور ہم نے جیسے بہت اس میں رباجی کے دور ہم پڑھ رہے تھے ہم نے سنا کہ جو بھاگوط اور بھاگوط بھاگت ہیں وہ بھاگت ہمیں اچھے سے سناتے اس کے وشے میں دیکھیں جیسے نارد منی جی کے بارے میں رباجی بتا رہے تھے نارد منی جو ہیں وہ ایک داسی کے پتر تھے اور پہلے جنر میں داسی کے پتر تھے اور وہ داسی کیا کرتی تھی بھکتوں کی سیوہ کیا کرتے تھی پتر ماں کے مہینہ میں جیسے نارد منی جی کا نارد منی جی کا یہ پتر پتر ہوا اور دوسرے لوگوں کو بھکتی بھکتی میں جوڑنے کا شرعہ بھرپات ہمارے پرم پو جی جنہوں نے اپنے گروہ مہارد جی آدیش کا پالن کرنے کے لیے امریکہ گئے اور اس وقت ان کی عمر ستیس سال کی ملتی وہ ورندوان میں تھے اگر وہ چاہتے تو ورندوان میں رہ کر بڑے آرام سے بھوان کی سیوہ کر سکتے تھے صبح کی منگل آتی کرنا شان کو سندھی آتی کرنا جفا کرنا اور دھوم طرح اپنے بھکتوں کے سنگ میں رہنے سے وہ بہت اچھے سے جی گلاش سکتے تھے لیکن ان پر گروہ مہاراج کا آدیش تھا کہ آپ کو جانا ہے ایسے دیش میں کہ جہاں پر بھوان نام کو جانتے نہیں لو وہاں جا کر جاؤ اور بھکتوں کو ان لوگوں کو بھوان کا نام کا پرچار دو بھوان کے وشے میں ان کو بتاؤ بھوان کا پاس کوئی سمپتی نہیں تھی کوئی دھن نہیں تھا لیکن گروہ بھوان کا آدیش من میں تھا اس کو لے کر چلے گئے جا کر انہوں نے آوپر پرچار کیا کس قدر مصیبتیں سہیں کس قدر انہوں نے آوپر تکلیفیں اٹھائی تو یہ ہم بالکل بھی جان نہیں سکتے تو ہمیں تجربات بھی کرنا چاہیے ایکس پرچار ایک اس طرح سے ان دھکتوں نے پریاس کیا اب دیکھو ہم سب رہے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ ہے بھوک میریتھن کے نام سے بھی ہم اس کون نیشنل نے بھوک میریتھن کے مدلت کیا ہے کتابوں کا وطرہ نہ کرنے گئی مہینہ جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ان کتابوں کا وطرہ نہ کیجئے ان کتابوں کا تسارت کرنا ہے کتابوں میں یہ جو ہمارے پاس بکس ہیں ان کتابوں کو ہمیں وطرہ کرنا ہے اچھے سے لوگوں کو پھیلانا ہے تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر بھاگوان کے وقت بنے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے بہت کتابیں ہیں بہت ساری جلدیں اس ہزار وں کے طرح میں موجود ہیں بھاگوتم پران ہے تو شنر عرب عباد جی نے بھاگوتم پران کو لکھا کتنے اس کی کافیا بنائی ایک بھاگوتم کو 18000 شلوکوں کو انہوں نے پسارت کیا تو تقریبا 18 بکس بڑی بڑی مرتب ہو گئے 18 کتابوں میں وہ سمایا گیا شروع بھاگوتم نے ایز ایک ایک شلوک ایک ایک لغز ایک لغز کا ترجمہ اس کا مکمل طور وہ ہم نے ٹانسلیٹ کر کے دیا اب اس کاری کو کرنا اتنا آسان نہیں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں چیتنے مہمبرگو کے دور میں جب یہ کتاب آسان پانسو سال پہلے جب ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی پرنٹی پریس ہو رہتے نہیں تھے وہ پر تو وہ لوگ وہ بھی اس بک مرتھن کو کرتے تھے کتابوں کا پسارت کرنا کتابوں ڈسٹیگیوٹ کرنے کا پہل ہم کرتے تھے لیکن وہ کیسے کرتے تھے یہ سیکھنا کا پریاس کیسا تھا آج ہم اس کے رشے میں تھوڑا سے جانے تو ہماری اتل دھگ رہ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے کس قدر پریاس کیا ہوگا شریع ڈیواز پر جی ان سریع نواز پر جی تو بہت سارا سفر طے کر کے گئے جی جی جا وہاں پر پہنچے تو وہاں پر نے پتا چلا کہ مہا پر جی وہ بنا دھام لوٹ گئے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں بہت اداس بہت ان کے مند میں اترین کہ میں مہا پر سے بہا کو تس مہا پر کے بغیر کون مجھے بھاوت پڑھائے گا کون مجھے سکھائے گا تو روتے جاتے روتے 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 بہت ہم سے پراتھ نہ کرتے کہ میں کیا کروں مجھے کو سماع نہیں آرہا تو مہا پر جی آ کر ان کو درشن دیتے ایک مند کے لیے تو درشن وہ ابھی بھی اس دھپی پر براج مان ہے وہ تمہیں بھاوت کا جان دیں گے وہ تمہیں بھاوت پڑھائیں گے سمجھائیں گے تو مہا پر اچھا 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 بات یہ سن کر شریف نواز پر بہت پر سن ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسی آپ کی اجیا آپ نے میرے جو پڑھائیں گھتے ہیں گھتا پڑھائیں گھتے ہیں پڑھائیں گھتے ہیں اس وقت چیتھنے ماں پڑھائیں نہیں ہیں تو وہ ان کی ذہر موجود کی بہت رویا کرتے تھے اور بھاوت کو پڑھتے جب پڑھتے تھے تو بھاوت پڑھتے پڑھتے ان کے اچھروں جہاں بھاوت پہ گرتے تھے ان کے پاس کافی تھی اس پر پڑھائیں ہم پڑھائیں پڑھو اچھروں سے بہت جیسے ہی اچھر کے ماں پڑھو ان کے پاس آتے ہیں ان سے پڑھتنا کرتے ہیں کہ نظر پڑھ پڑھو جی کرپا کر کے مجھے بھاوت کا گھان دیجئے بھاوت سکھائیے وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھاوت کی کوپی ہے وہ تردیش تجاری ہے اس میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا کچھ سمجھ نہیں آئے گا تمہیں تم جاؤ پہلے ایک بھاگوت کی کاپی لکھ کر لاؤ اور پھر میں تمہیں وہ بھاگوت سکھاؤں گا میں تمہیں اس کو پڑھاؤں گا تو اس وقت وہ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بھاگوت کو لکھتے ہیں ایک ایک شک کو بھاگرے اور سے دو جسے دیکھ کر ایک ایک لفظ کو دیکھ کر انہیں لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں انہیں ایک ورش پورا لگ جاتا ہے ایک بھاگ تو لکھنے ہیں 18 شلوک مکمل لیپی بیاد کرنے کے لئے اب جب انہیں ایک سال میں یہ شلوک سالے لکھ لیے تو تو گدردار پندیت کے پاس جاتے ہیں تو تو انہیں پندے چلتا ہے کہ گدردار پندیت بھی اندرادہ کو چھوڑ کر مہمان کے پاس چلے گئے اب پھر سے چلتی تو گئے پھر انہیں بہت دھچکا لگتا مند میں کہ اب میں بھاگت کس سے سیکھوں گا تو یہ بھاگت اب میں کہاں جاؤں کس کے پاس سنو پھر روٹر شروع کر دیتے ہیں بہت پریشان ہاتے ہیں تو پھر گدردار پندیت آتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ تم چندہ نہ کرو ابھی اسپرٹی پر سناتن کو سوامی اور رکھ کو سوامی ہیں وہ تمہیں سکھائے گے تو جب انہوں نے یہ سے سنا تو ٹھیک ہے رکھ کو سوامی اور رکھ کو سوامی کے پاس جانے لگے تو جب بھنڈاوان نے جانے لگے تو وہاں سے دیکھیں پوری کا اور بھنڈاوان کا کتنا بہت ڈسٹنس ہے پہنچا لگ فاسٹ آئے تو ان کو وہاں تک آنے میں کافی ٹائم ہوتی جاتا ہے پیتل سفر کرنا تھا اس وقت اتنا اور پاس جیسے آجا اور پاس ایرپین ہیں یہاں سے بیٹھا ہوں لیکن اس وقت اس زمانے میں یہ سویدھائیں وہ نہیں تھی ہمارے پاس تو تب ان کو چل کر پد یاترہ کرنی پڑتی تھی اور کتنا پریاس کرنا پڑتا اب من میں دیکھو کیا ہے بھاگوت کو سیکھنے کی اچھا ہے من میں کیا اچھے لگا چلے ہیں بھاگوت پریم ہے اور آج ہم ہمارے بھکتوں میں بھاگوت کتنی کاؤپیاں ہمارے پاس ہیں لیکن ہمارے پاس بھاگوت کو پڑھنے کا سمیں نہیں ہے ہمارے یہ دل بھاکیاں اور اس وقت انہوں نے کتنا پریاس کیا تھا کہ بھاگوت کو صرف سیکھنے کے لئے ایک سال تک انہوں نے ہاتھ اس کو لکھا اور جب وہاں پر وہ پہنچے اب جس وقت جب پہنچے وہاں پر پہنچتے ہیں تو بھی جو روپ کو سوامی ہے سانتھوں کو سوامی انہوں نے بھاگوت کیونکہ بہت سارا بڑا درند سا کتاب کی صورت میں لکھا ہوا اب جب یہ بھاگوت ان کے پاس تھا اور جب یہ ان کا نیم تھا کہ یہ پری کرما کیا کرتے تھے گورزن کا پری کرما کرتے تھے روزانہ تو ان کی بھی ستر ورش آئیو تھی تو اس صورت میں بھاگوت کو اتھا کر ساتھ میں لے کر چلنا بڑا سا گرند ہے اس کو ساتھ لے کر جانا بہت مشکل تھا اس لئے بھاگوت کو بھر پر ہکے جاتے تھے اور جب وہ پری کرما کرتے تھے تو مند میں ان کو یہ بھاگوت سے دور رہنے کا انہیں بڑا کھیٹ تھا بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میں اتنے دوئے دیر تک اس بھاگوت سے بھی دور ہوں تو ان کے مند میں ایسا بھاگوت کے لئے پریم تھا تو جس سمیں شریف عماز پرمجی آتے ہیں یہاں پر ان کے پاس پہنچئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ دونوں بھی اس سے زیادہ رہاں سے چلے گا پھر پریشاہ ہو جاتے کہ اب میں کہاں جاؤں کس کے پاس جاؤں تو تو پھر ان کو جاتے ہیں اور کرتے ہیں کہ تم چیتہ مت کرو ہمارا عششے جو عجیب گو سوامی ہیں وہ بھی دھا دھام پر ہیں وہ تم کو بھاگوت سکھائیں گے اب دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شریف عماز پرابو جی مہا بھاگوت ہے خود بھاگوان کے بھاگت ہے جب بھاگوان کا سامنے آئے تو بھاگوان کو کہہ سکتے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جا کر سیکھنے کی تو تو خود ہی بھاگت ہوں تم بڑا بھاگت ہوں تمہیں بھاگت کے پاس جا کر کسی دوسرے بھاگت کے پاس جاؤ وہ تمہیں بھاگت کا پرچاہ دیں گے وہ تمہیں سن جائیں گے خیلال والمی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھاگت کے پاس بیٹھ کر اس بھاگت کو سیکھنا چاہئے ہم اپنی دشتی سے اپنے مند سے اپنے بیچار سے ان کو اچھے سے سمجھ نہیں سکیں گے اس کو کون اچھی طرح پسائد کرے گا جو بھاگوان کا بھکت ہوگا جو نتے بھکت ہوگا وہی بھاگوان کی ان لیلاؤں کو بتا لے گا میں کوئی شبداد ہم نے کیا شبداد تو کوئی نہیں کر سکتا ہے اس کو پڑھ کر سن کر سمجھ لے گا شبداد ہم نے کر لیا لیکن ایک عرث ہے بھاو عرث اس بھاو عرث کو کون بیان کرے گا ایک شبداد عرث ہے ایک بھاو عرث ہے مطلب لغزوں کے پیچھے اس کی بھاونا کیا ہے کبھی کبھی ہم اپنے دیکھتے ہیں ایک پیتا اپنے پتروں کو کہتا ہے اے پیوکو گذے کیا ہے تم تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے تم مورک ہو اب ایک پیتا اپنے پتروں کو مورک بھی کہہ رہا ہے گناہ بھی کہہ دیا لیکن کس انداز میں کہا اس فقط ستھیتی کیا ہے ایک کروت کا مشہ ہے کروت میں آتا ہے ایک ڈانٹ رہا ہے اس کو لیکن من کا بھاو کیا ہے یہاں پر من کا بھاو پریم ہے وہ اس کی اصلاح چاہتا ہے اس کی وہ چاہتا ہے کہ یہ غلطیاں نہ کریں آگے سے کر یہ ایک بہت اچھا کامیاب آدمی بنیں تو بھاو اس کا یہاں پر ہے اب جس طرح بھاوان میں بھاوکو گیتا جب بیان کی بھاوکو گیتا وہ بیان کر رہے ہیں کس بھاو سے کس انداز میں بیان کر رہے ہیں جنگ کا مشہ ہے ید کا میدان لگاوا ہے اور وہاں پر گیان دے رہے ہیں سنسار کا جیون کا اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی بھاوکت شکدہ کو سوامی جی بتا رہے تھے تو شکدہ کو سوامی جب بتا رہے تھے مہاراج برکشت کو اب برکشت مہاراج جن کے سر پر موت مندل آ رہی ہے سات دن ہیں ان کو گیون اب بھاوکت ہم کو سنتے سنتے جب ان کے چار دن بیت گئے اب تین دن باقی ہوئے تھے ہیں تین دن کے بعد جب یہ بھاوکت ہم کو پڑھتے 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 ان کو سمجھا رہے تھے تو اس کو سمجھاتے ہوئے وہ دسوے سکند میں پہنچے شکدہ کو سوامی دسوے سکند کو بیان کر رہے ہیں اور وہاں ان کے ویوان کی بریشتش میں رکمنی ویوان کے جب پرسنگ آ رہا ہے تو مہاراج برکشت جن کے سر پر موت ہے انہوں نے موت کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے اور وہاں ان کے مطلق اور جاننا چاہتے ہیں اور سمجھ جانا چاہتے ہیں ان کا جو ویوان ہوا ہے مجھے ان کے ویوان کی بارے بتائیں ان کو آنند آ رہا ہے تو اسی طرح سے یہ بھاکت پریم ہے کہ جس کو پراب کرنا ہے تو بھاکتوں کے دارت کی بھاو ارث کو بھی سمجھنا ہے کہ ان کے بھاو کو کیا ارث ہے وہ کوئی پریشنا بھاکتی ہم کو سکھا سکتا ہے اسی لئے آپ وہ جیف گو سوامی سے جیسے ملے تو جیف گو سوامی سے فوراں جا کر اور کہتا ہے کہ آپ سے میری پراتھنا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کر یہ بھاکت سکھائے بغیر آپ نہیں جا سکتے آپ کے بغیر آپ نے مجھے سکھائیے گا یہ آپ مجھے چھوڑ کرنا جانا تو تو وہ ان کو اٹھا کے گلے لگاتے ہیں اور کہتا ہے کہ ہاں اسے اوشی تمہیں سیکھنا ہے اور تم کیسا کرو گوپال بھٹ اچاریاں ہیں ان کے پاس ان کو لے کر جاتے ہیں اور پھر دے جا کر ان کو ان کی دکشاں کرواتے ہیں اور پھر وہ ان کو روحانی دکشاں دے کر اس بھاکت کا پرچا کر دیتے ہیں بھاکت سکھتے ہیں تو ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر یہ پریاس کے ان بھاکتوں نے اس بھاکت کو سکتے ہیں اب ہمیں دیکھیں اس کا تجربات ہم کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہمیں تجربہ کرنا ہے نا جب تک ہم بھاکتی کا ہمیں بڑھانے کے ہمیں کیا ہے شرطہ ہم کس طرح آتی ہے ہمارے سننے کے دورا ہم ان کو شرطہ آتی ہے ہمارے درشن کرنے سے ہمیں شرط آتی ہے اور پھر ہمیں جانچنا چاہیے جب ہم سیکھ رہے تھے تو ہم اس کو گہرائی سے سیکھنا ہے اوپر اوپر سے نہیں سیکھنا گہرائی میں جب تک ہم نہیں جائیں گے تب تک ہم اس کے ارث کو سمجھ نہیں پائیں گے تھوڑا سا دھنیا اوپر پر ڈالنے سے اب دھنیا اوپر پر ڈالنے سے کیا ہوا وہ کیول اوپر کی شبہ بڑھائے گا لیکن اگر ہم اس میں نمک ڈالتے ہیں اس نمک کو ہم ڈھونے تو وہ کہاں ہیں بلہ ہے وہ نمک نظر نہیں آئے گا اس کی کنک کنک کے اندر بس جاتا ہے اس کے ٹیسٹ کو بڑھا دیتا ہے اس کے اندر سعائیت ہو جاتا ہے ایسی ہم لوگ بغتی کرتے ہیں کھول اوپر پر بن کر ابھی ہمیں اوپر پر بن کر جاننا ہے جانے بھی نہیں بس ہمیں مالہ مل گئی یہ مالہ دیجئے مالہ چاہ پکرو اوپر پر بن کرتے ہیں اوپر پر بن کرتے ہیں ہمیں تو سب پتا چل گیا ہاں میں آؤ میں سب کو بتا سکتا ہوں ارے تمہیں سمپردہ کے مطابق گروہوں سے عاشرواد لینا ہے اس بھاگوت کو اچھے سے سننا ہے ایک مطلب ہے بھاکسر انہوں نے پوچھا کہ وہ بھاگوت کتھا کر رہے تھے انہوں نے پوچھا بھاگوت کتھا آپ نے کہ بھاگوت ہم کتنی بار پڑھا ہے آپ نے گروہ میں نے چار بار تبا چار بار میں نے بھاگوت کو پڑھا تو نہاراج کہتے ہیں اچھا اس کاول ہے تمہیں بھاگوت نہیں پڑھا انہوں نے سوچا شاید انہوں نے سنا نہیں کہ میں نے چار مرتبہ پایا وہ پوچھتے لگے کہ پھر بتایا کہا رہا ہے میں نے چار بار بھاگوان کی کرپہ سے بھاگوت کو پڑھا کہتے ہیں ہاں اس کاول ہے تمہیں نہیں پڑھا بھی کہتے ہیں کہ نہاراج میں نے چار بار پڑھا کہتے ہیں کہ چیز چار بار جو تم نے بھاگواتف کو پڑھا ہے ابھی تک تم یہ سوچتے ہوگے کہ کونسے سکند میں کونسی لیلہ لکھی ہے تمہیں یہ تک نہیں پتہ چڑھاؤگا یاد ہوگیا سمجھ آگے کیا ہے بھاگواتف چار مرتبہ پڑھ کر تم کہتے ہوگے مجھے پتہ چل گیا تو ابھی تک تم تو یہی نہیں سمجھ پایا ہوگے کہ کونسے سکند میں بھوان کی کون کونسی لیلہیں ہیں تو بھاگواتف کو پڑھنا نتیم بھاگواتف سے دیا اس نتیم کا اردھ کیا ہے صدا ہمیشہ پڑھتے ہی رہنا ہے اس کو پڑھتے ہی رہنا ہے اس کو پڑھتے ہی رہنا ہے آج جیون اس کو پڑھنا ہے یہ رہے گواتف نے سوامی مہاراج اکمتبہ شلو بھوان جی کے سامنے اراد کو مرپاد نے ان کو کچھ آدیش دیا لینگویج کی وجہ سے وہ اس کو سمجھ نہیں پائے کہ انہوں نے مجھے کیا آدیش دیا صبح جب اندنارٹی میں ان کی ملابات ہوئی تو وہ ایک پلر کے پیچھے چھپ رہے تھے تو گروہ مہاراج نے دیکھا پروہ جی کہتا ہے کہ ادھر کون چھپ رہے ہیں تو سامنے کا دکھلک ہے کہ پرنام کیا اور انہوں نے کہا کہ کیوں چھپ رہے تھے کہہ مہاراج آپ نے مجھے رات کو کچھ آدیش دیا تھا مجھے وہ صحیح سے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے مجھے کیا آدیش دیا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی جب صبح میں آپ کے سامنے جاؤں گا تو آپ مجھ سے پوچھو گے کہ جب میں نے کہا تھا رات کو تم نے کیا تو گروہ مجھے وہ سمجھ ہی نہیں آیا تو میں کیا جواب دیکھا آپ کو اس لئے پیچھے چھپ رہا تھا گروہ مجھے آپ دیش دیجے میں کیا دوں تو پروہ جی کہتے ہیں کہ یدھی تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ میں خوش ہوں تو تم بھاپت کو پڑھو اس بھاپتاں پران کو پڑھو دن رات پڑھو نتیاں پڑھو اتنا بڑھو اتنا بڑھو کہ وہ پورا جیون اس کو پڑھتے رہو میں اسی میں خوش ہو جاؤں گا تو انہوں نے اس کو اپنے پلے باندھ لی قرمان گادیش کو اور بہت سندر کتھا انہوں نے بہت ہی گہرائی میں اس کو سمجھنے اور سیکھنے کا پریاس کیا تو وہ گہرائی میں اس بھاپت کو سیکھا تو اسی لئے ہم بھاپتوں کو کیا کرنا ہے اس بھاپتوں کو گہرائی سے پڑھنا ہے یہ بھاپت ہمارے تمام عبدروں کا ناش کرنے والا ہے تمام عبدروں کو اس طرح سے جب ہم نے یہ کہیں کہ جیو کو سمجھنوں نے اس کا پسارت کیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہو گئی آپ کو بکس لیدی گئی ہے بکس آپ لیجئے اور آپ جائے ان کو جاکہ بیترن کیجئے لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے آج کے اس دور میں بکس کو پسارت کرنا بہت مشکل کاریاں ہے آج بھی لیکن ان لوگوں کی نسبت بہت آسان ہو گیا جنہوں نے پہلے پریاس کیا تھا کتنے کتنے اقباد یادرائے کر گئی کتنے کتنے غرشت انہوں نے اسب کیا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اشیلہ رباد جی کی اقباد وہ پورے دن میں سارسلی رات کو جاب کرتے تھے کہ وہ دو گھنٹے وہ اشرام کرتے تھے اور جیسے مرکوں کے لیے انہوں نے اس بھابت کو لکھا بھابت گیتہ کے تات پریہ کو ایز ایز لکھا بھابت گیتہ ہے بھابت جی کے زمانے میں اس سے پہلے بھی چھ سات سو بھابت گیتہ پہلے وجودتی تب ان کے شیشے پلتے ہیں کہ درماراج آپ نے جب بھابت گیتہ لکھی اس سے پہلے بھی بہت سارے بھابت گیتہ ہی تھی تو آج اسے ایک اور بھابت گیتہ کی کیا ضرورت ہے تب پھر بھابت جی کہتے ہیں کہ میں دھوان کے بہت کو بیال کرنا چاہتا ہوں جو بھابت کہنا جاتے ہیں میں ویاسدہ بھاست پر وہ میں بتانا چاہتا ہوں پاکہ جسے لوگ جو بھابت اگر then ان کے وشے میں نہیں جانتا کیونکہ ایک بات پہ بھابت بن وہاں شکرہ بھے جی میں جانتا ہوں شکریہ جانتے ہیں ویاس ویٹی نہ ویٹی کہ ویاس دیو جی ان کا پتہ نہیں وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے میں نہیں جانتا کہ میں جانتا بھائکت کو اور شكٹے کو سامجھاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم د timestر دیکھتے ہیں کہ مہاترل جی پرامیشنال وہ تو بھائکتے ہیں اور شکٹے کو سامجھتے ہیں اب جب بیت یا جی وہ بھگوان وہ تو بھگوان ہے اگر وہ بھگوان ہے تو نہیں جانتے ہیں اگر وہ بھگتے ہیں تو جانتے ہیں اب بھگوات کو انہوں نے چاروں بید تمام بید شاستروں کو لکھ دیا ستارہ پران لکھ دیا لیکن ان کے من کو شانتی پرابت نہیں ہو رہی جیسے ہی ان کو نارد منی جی کا سنگ پرابت ہوا ایک ویشن بھگی جب ان پر کرپا ہوئی تب جا کر ان کو اس بھاگوت کے رس کا آنند محسوس ہوا کہ کیا ہے بھاگوت اس کی کیا مانتا ہے تب جا کر ان کو اس بھاگوت کو لکھا تو ایسے یہ بھاگوت ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بڑا آسان ہے ہمارے گروہ محراج پرام کو جیا محراج سے ایک شیشے پوچھ رہے تھے کہ محراج ہم بکس لکھے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے بکس نہیں لیتے تو ہمارا بہت سا بھی رہا جاتا ہے کیا کرتے ہیں کہ محراج کہہ لگے کہ ٹھیک ہے تم ایسے کیا چاہتے ہیں کہ تم ایسے جاؤ بس میں سے اتراؤ کتابی لے کر بیگو فورا لائن لگ جیا محراج ہو رہا ایسے تمہارا سا بڑھے گا بھانا رج کہتے ہیں کہ تم جو بھاگویٹا لے کر ایک بھاگویٹا لے کر تم دس لوگوں کے پاس جاتے ہو دس میں سے کوئی نہیں لیتا تم سو لوگوں کے پاس جاتے ہو سو میں سے کوئی ایک بھاگویٹا کو خریدتا ہے تو تم کچھ سو لوگوں کے پاس جانےigs جو پھل ملن digo بھگوان وہ تمہیں دے دیں گے بھگوان کسی کا رنے نہیں رکھتے وہ سو لوگوں کے پاس جانے کرے تمہیں پریاس کیا ہے بھگوان اسے دیکھ رہے ہیں وہ دے گے اب تم مغل کر جائے ایک ہی تم دے پائے ہو کسی کو ایک ہی تم نے مغل کی تصیل کیا ہے وہ ایک بھگو کیتا ہے تمہاری سیلو بھی لیکن تمہیں سو لوگوں کے پاس جانے تک تمہیں پرابت ہو گیا اس طرح سے ہمارے پاکستان اللہ دیش میں ہمارے بہت ہی پریے بھگت پیشو لاکھا پرابو جی وہ ابھی اس طرح دھام میں نہیں ہے اور دھر ہم کو چلے گئے تو کرونا سندھو داس پرابو ان کی جب دکشہ ہوئی اٹھارہ سال کے بعد سیوا کرتے کرتے ہیں اٹھارہ سال جب ان کو بھگتی میں ہو گئے کب دروہ بھاراج نے ان کو دکشہ دی ان کا نام جہاں تھا کرونا سندھو داس پرابو تو اب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ہمیں اس کا تجربہ کرنا ہے تجربہ کرنا ہے اور اپنے گیان جو ہم گیان عرجت کر رہے ہیں جو ہم نے پرابت کیا ہے اس کو دوسروں میں بھی پھیلانا ہے جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو دوسروں کو بھی دینا ہے ہم کو بھانٹنا ہے یہ ہی ہماری سمپردہ ہے یہ ہی ہمارا چیترے محضور کا دیش ہے کہ اس دھوکتوں صحابتوں سب لوگوں کو پچھاؤ تو اس کو پچھا لے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہی کبھی ہم ملاقات ہماری ہماری پردگی پردگرامے پاکستان کے سنٹر میں ہم آتے تھے سادوگلہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام بھگتام ہم آپس میں ملتے تھے تو اس وقت کرنا سندو پرابو جی ان کے پاس کیا تھا ان کا ایک پرسنل لیپ ٹاپ تھا اور لیپ ٹاپ کے پر بیٹھ کر وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنے وہ کتابوں کی ٹائپنگ کیا کرتے تھے وہ جو پچھلا ٹائپ کیا ہوا اس کو بابا چیک کیا کرتے تھے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں رہ گئی کہ املاقی کوئی شبت تھا کوئی لکھنے میں مجھ سے مسٹیک نہیں ہو گئی اس کو چیک کرتے تھے ہم لوگ بیٹھے ایک بھگت لوگ بیٹھے اپنے کوئی جببہ کر رہے اپنے مالا کر رہے کوئی یادرہ کر رہے سادوگلہ کے دارے گھوم رہے گھرمان کر رہے وہ وہ وہاں پر بیٹھ کر جب بھی ہم کمرے میں رہے پرابو جی وہاں پر کمرے میں بیٹھے ہوئے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنا وہاں پر کام کر رہے تو ایسی ان کی محنت تھی تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کتنا بڑا اکار ہے پاکستان کے بھکتوں پر کہ ان تمام بکس کو جو شلو واجینجل لکھی ان کتابوں کا اردو میں ترانسلیشن کیا انگلیش اور اندیس سے بکس کو دیکھ کر اتنی اتنی روڑے شبتات دکشنر نے شبت کوشیاں کی اور انہوں نے اس کتابوں کو یہ پسارت کیا اردو میں ہمارے نے یہ کیان لکھتا اب جب بھی ہم کتاب کو کھوتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ اس کے پہلی پیج کے پر کشور لانکہ پرابو جی ہر کتاب کے پر آپ جب دیکھیں گے ان کا کتاب کو ملنے کا ایڈٹرز ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہوگا کراچی سے وہ دیکھ رہے ہیں کامے سوال کامے جواب صدامہ بھگ یہ چھوٹی سی کتابیں ہوں نے لکھی جیسے ہم ان لوگ اندر سے کھولیں گے تو یہاں پر ہمیں ان کی یہ کاوش اور ان کی یہ محنتیں ہم کو نظر رہیں گے یہاں پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ واپسی یہ اس کے پہلے پہ ہم دیکھیں گے شرور راجعی کے پرزارہ اور یہاں پر یہ ان کا نام دکھاؤگا ان کی یہ محنت ہے کس قدر وہ پریاس کر رہے تھے کہ ہم بھگتوں کے لئے کہ یہ سب کتابیں ہمارے لئے بنائی جائیں اردو کے اندر یہ ہوں اور چھوٹ چھوٹے کتابوں کے صورت میں یہ انہوں نے جا دیا اور کتنا کتنا سمیں انہوں نے دیا یہ دیکھیں کام صدامہ بھاگر یہ جنرم ریٹیوں سے پر ہے یہ شرور فاد جی کی تمام کتابوں کو انہوں نے اس طرح کرا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی کتابوں میں یہ بھگتی رس امرت سندھو یہ اس کو اردو میں ٹرانلیٹ کر کے انہوں نے پورا اس کا پورا کپور ٹرانلیشن کر کے اور یہ کتاب کی طرف میں ہمیں دے دی آج ہم بھگتوں کے پاس اتنا بھی سمیں نہیں کہ ان کتابوں کو لیں ان کا پڑھیں اور یہ کتابیں دوسروں کا پہنچ رہیں تو یہ ہماری بہت بڑی کوتائی ہے ایس ایسے بھگت ہم کو ملے میں ان کا بہت ہی دھنیواد کرنا جاتا ہوں اپنی افیشل پاکستان ٹیم کا چندر محمد پابو جی ہے دکٹر چواہماتاع جئی، ہمارے ادرانی بھرو جی، شامدن پابو جی جو پاکستان کو لید کر رہے ہیں رامی اکیا پابو جی، رامسکہ پابو جی، ہمارے ادرانی Imagineeren پابو جی ہے اور انہیں بہشلوں کے دلزیں کمار پابو جی بہت سیرند پاکستان ہیں، درانی رحمد پابو جی، تو یہ سارے کے سارے بھگت یہ ہمارے اس دیش میں بھابت پرچار کر رہے ہیں اور یہ ہماری ٹیم اسکون آفیت پاکستان جو فیس بک کے مارجم سے ہمارے پرچار کر رہے ہیں ہم کو میں ایسا مورک ایسا پاپی کہ مجھے کسی بات کا پتہ نہیں ہے آج ہم کو اس ویاض آسل پر بٹھا دیا میں ان سب کا بہت بہت نواد کرتا ہوں انہیں خارجہ دسیم پیش کرتا ہوں اوشیر عباد جی کو بہت بہت میں پرنام کرتا ہوں جنہوں نے اس بھابت پر چار کو یہاں تک پہنچایا اگر وہ نہ ہوتے ان کی کرپہ نہ ہوتی تو آج ہم یہاں بیٹھ کر پڑھ نہیں رہتے پڑھ نہیں رہتے سن رہی ہوتے سمجھ نہیں پاتے تو میں نے آپ سے ہاں جوڑ کر پاتنا ہے یہ بک بردھن ہے آپ سے جس قدر ہو سکتا ہے ان بکس کو لیجئے اب ہمارے لیے تو یہ بلکل آسان ہے آپ کو پرنٹ کر کے کتابیں ہاتھ میں دے دی گئی ہیں آپ ان کتابوں کو لیجئے ان کو کتابوں کو دوسر لوگوں تک پہنچائے اور ان کو پڑھنے کا آدھش دیجئے ان کو پڑھنے کے لیے ریکوست کریں کہ یہ پڑھواجی کی کتابیں ہیں آپ ان کتابوں کو لیں ان کتابوں کو پڑھیں جس قدر آپ سے پر سکتا ہے تو ہمارا یہاں پہ سمجھ بھی اتا جا رہا ہے تو میں آپ سے شام مام ہوا دوں تو آپ سے بری بارم آئی ہی پینتی ہے کہ ان گھنٹوں کو خاص طور پر بھاگواتم کو بھاگوزیتہ کو عام ہمیں نہیں سمجھنا یہ ساکشات بھاگوان کا روب ہے بھاگوگیتہ شبد روبی آتا ہے اور یہ بھاگواتم اس میں بھاگوان کا اٹو پریم سنجھو دیا گیا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلیوک جگ انڈ میں بھاگوان جب جا رہے تھے ذرا نام سے تب بھاگواتم میں اینا نے سوال کیا تھا رشیبنیوں نے چھ سوالات ان میں کی سوال بھی دوا کہ بھاگوان کی جانے کے بعد دھرم نے کس کی شرار لی ہے تو بھاگوان ہم کو کس طرح پرابت ہو گئے اب ہم کیسے مل سکتے ہیں بھاگوان کو کیسے درشن کر سکتے ہیں تو یہ بھاگوات اس سنسار میں ہمارے پاس بھاگوان ہی ہے جب ان بھاگواتوں کو پڑھیں گے سنیں گے سمجھیں گے تو ہمارا بھاگوان سے پریم زیادہ سے زیادہ ہمارا بھاگوان سے پریم کر کر رہو گا اور ہمارے اندر بھاگوان کی اٹھوٹ بھاگتی جنب لے گی اور اس بھاگتی کے قارن ہی ہم بھاگوان کو پراب کر سکیں ہمارے من میں دکشا لینے کی جب ہمیں گیاں ہو جائے گا تو گیاں ہونے سے کہ بھاگوات کو پڑھنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے گیاں اور ریکٹی دونوں ہی ہمارے اندر آجائیں گے آسکتی ختم ہوگی اور ہمارے بھاگوان سے اور بھاگوان میں ہمارا پریم جاگرت ہوگا اس بھاگوات کو پڑھنے سے بھاگوات کو سننے سے تو یہ ہمارا پرمدھرم ہے کہ بھاگوات جی کی کرپہ ہم پر ہو رہی ہے تو ہم اپنا کرتبے نمائیں ان کتابوں کو زیادہ سے زیادہ وطرن کریں اور ابھی گیتہ جنتی بھی آ رہی ہے ہم دیکھ رہے آگیا کہ گیتہ جنتی آنے والی ہے تو پوری بھاگوات جی لوگوں نے پڑھ لی ہے نہیں پڑھی مریم سے ہاتھوں پر پاتھنا ہے کہ اس بھاگوات جیتہ کو ضرور پر ضرور پڑھیں ایک مرتبہ پوری بھاگوات جیتہ کو سمبورن کرنے کی خوشش کیجئے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد میں پوری ٹیم کا دھنیواد کرتا ہوں کہ جو اس مہاچین سے اس پورے جگت میں یہ پرچار کو پھیلا رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد پری کشنا مالا ہری کشنا ہری کشنا ہری کشنا